اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تبارک وطالعہ کے نام سے جو بڑا مربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے پیارے ناظرین حضرت عباس علمدار علیہ السلام امام علیہ السلام کے بیٹے تھے آپ کی والدہ کا نام ام المبین سلام اللہ علیہ تھا جن کا تعلق عرب کے ایک بہادر قبیلے سے تھا حضرت عباس اپنی بہادری اور شیردلی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی وفاداری واقعہ کربلا کے بعد ایک زرب المثل بن گئی وہ شہنشائے وفا کے طور پر مشہور ہیں اطاعت امام وقت اور وفا اگر کوئی سیکھنا چاہے تو اسے باب الحواج حضرت عباس علمدار سے ہی سیکھنی چاہیے پیارے ناظرین انہوں نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا بچپن ہی سے انہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت تھی حضرت علی علیہ السلام نے اس عظیم شان بچے کا نام عباس رکھا روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی پدیش کا مقصد ہی امام حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت تھا اور اہلِ بیعت کو شروع سے واقعہ کربلا اور اس میں حضرت عباس علیہ السلام کے کردار کا علم تھا حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب کے مشورے سے جو انصاب کے مائر تھے ایک متقی اور بہادر قبیلے کی خاتون فاطمہ قلبیہ سے عقد کیا اور اپنے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا آتا کر جو اسلام کی بقا کے لیے کربلا کے کونائن مارکے میں امام حسین کی نصرت و مدد کرے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ قلبیہ کے بطن سے کہ جنہیں حضرت علی علیہ السلام نے ام المبین کا خطاب عطا کیا تھا چار بیٹے امام علی کو عطا کر دئیے اور ان سب کی سجاد لیری زبانزد خاص عام تھی اور سب ہی نے میدان کربلا میں نصرت اسلام کا حق ادا کیا اور شہید ہوئے لیکن عباس ان سب میں ممتاز اور نمائی تھے کیونکہ خود حضرت علی علیہ السلام نے ان کی ایک خاص نحاج پر پرورش کی تھی حضرت علیہ السلام نے ان کی تربیت و پرورش خود کی حضرت علیہ السلام سے انہوں نے فنہ سپہ گری جنگی علوم مانی کاملات مروجہ اسلامی علوم و معرف خصوصاً علم و فقہ حاصل کیے چودہ سال کی ممولی عمر تک وہ ثانی حیدر کہلانے لگے حضرت علیہ السلام بچوں کی سرپرشتی کمزوروں اور لاچاروں کی خبرگیری تلوار بازی اور مناجات و عبادات سے خاص شعوب رکھتے تھے ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً کربلا کے لیے ہوئی تھی لوگوں کی خبرگیری اور فلاہ و معبود کے لیے خاص طور پر مشہور تھے اسی وجہ سے آپ کو باب الحواج کے لقب حاصل ہوا حضرت عباس کی نمائیہ ترین خصوصیات اثار و وفاداری ہے جو ان کی روحانی کمال کی بہترین دلیل ہے وہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے عاشق و گروہ دیدہ تھے اور سکترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ وبستہ ہو گیا ہے اور اسی لیے ان کا ایک لقب شہنشاہ وفا ہے پیارے ناظرین جنگ سفین، امیر المومنین، خلیفت المسلمین حضرت علی علیہ السلام کے خلاب شام کے گورنر نے 657 عیسویں میں ایک جنگ مسلط کروائی اس جنگ میں حضرت عباس علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام کا لباس پینا اور بالکل اپنے والد علیہ السلام کی طرح زبردست جنگ کی حتیٰ کہ لوگوں نے ان کو علیہ ہی سمجھا جب علیہ السلام بھی میدان میں داخل ہوئے تو لوگ شستر رہ گئے اس موقع پر حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت عباس کا تاروح کرواتے ہوئے کہا کہ یہ عباس ہے اور یہ بنو حاشم کے چاند ہے اسی وجہ سے حضرت عباس علیہ السلام کو کمر بنی حاشم کہا جاتا ہے واقعی کربلا کے وقت حضرت عباس علیہ السلام کی عمر تقریباً تیتیس سال کی تھی امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکر حق کا علمدار قرار دیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی تدات بہتر افراد پر مشتمل تھی وہ لشکر جزید کی تدات تیس ہزار سے زیادہ تھی مگر حضرت عباس کی حبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی کربلا میں کئی ایسے مواقع ہے جب عباس علیہ السلام جنگ کا رخ بدل سکتے تھے لیکن امام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا پیارے ناظرین حضرت عباس علیہ السلام جب خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کہرام مچہ ہوا ہے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں پیاس کی وجہ سے علی اسگر کی حالہ دیکھی نہیں جا رہی تھی کبھی سکینہ پکارتی ہے چچا جان پانی کبھی چھے ماہ کا علی اسگر اپنی سوکی زبان نکال کر دکھاتا ہے دوسری طرف بیمار زین العابدین علیہ السلام کا جسم بخار سے جلس رہا ہے پیاس کی شدت اور طرف سے جسم کانپ رہے ہیں ہر طرف سے پیاس پیاس کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں حضرت عباس علمدار غازبن حالت میں اٹھے مشکیزہ اٹھایا اور گھوڑے کے باغے فرات کی طرف موڑی امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھائی عباس کدھر جا رہے ہو عرض کی آقا اجازت دو فرات پر پانی لینے جا رہا ہو یہ سنا تو آقا حسین رو پڑے فرمایا اے عباس تم میری چھوٹی سی جماعت کے علمدار ہو تمہارے چلے جانے سے یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تم بھی جا رہے ہو کیا یہ چاہتے ہو کہ جب حسین آنکھ کھولیں تو اسے کوئی اپنا نظر نہ آئے اور کسی کا سہارا نہ رہے خدا کے لیے میرا نہیں تو عورتوں کی بے کسی کا خیال کرو مجھے تو پتہ ہے کہ ظالم کسی صورت بے زندہ نہ چھوڑیں گے اگر تم بھی نہ ہوں گے تو ان کا وارث کون بنے گا اور یہ کس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گی حضرت عباس علیہ السلام نے عرض کی یا امام ذرا خیموں میں ایک نظر جا کر تو دیکھو کہ بچے کس طرح پیاس سے تڑپ رہے ہیں سکینہ نے بار بار مجھے کہا چچا جان کوشش کرو شاید دو گھڑ پانی مل جائے اسی لئے یا امام مجھے آپ اجازت دیں میرے امام حسین علیہ السلام نے عشق بار آنکھوں سے حضرت عباس علمدار کو الویدا کیا حضرت عباس علمدار لشکر زجیز کے سامنے پہنچ گئے اور آپ نے تمام حجت کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اوہ کوفیو بتاؤ کس کی امتی ہو اگر تم مانتے ہو کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے تو پھر اس آل رسول پر پانی بند کیوں کیا ظالموں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تمہارے جانور تو پانی پیئیں مگر اہل بیعت کے لیے پانی کا ایک گترہ بھی محصر نہیں ہو سکتا بتاؤ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دوگے ابھی بھی وقت ہے اور سوچو اور دو گھڑ پانی کے دو میں تمہیں کل قیامت کے دن حوزے کوسر کے جام پلاؤں گا مگر ان نام نہاد مسلمانوں پر آپ کی تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا بلاخر آپ لشکر جرار کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر پھراد کی طرح بڑے جب عمر بن سعید نے دیکھا کہ حیدر کا لال بڑے ہی عظم و حمد کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے اشکیہ نے راستہ روکنا چاہ سیدنا عباس نے تلویار میان سے باہر نکالی جو بجلی کی طرح چمکی اور کہر خدا بن کر دشمنوں پر گیری حیدر اقرار کی حیبت و شجاد نے دشمن کی صفوں میں راستہ بنا دیا دشمنوں کو گاجر و مولی کی طرح کٹتے ہوئے لبے دریاء تک کونچ گئے جب نہر فراد کا تھا تھائے مارتا ہوا پانی دیکھا تو خیال آیا کہ ایک چلو بھر کر پی لوں مگر جب پینے لگے تو سکینہ کی پیاس یاد آگئی اور علی اسگر کا شدت پیاس سے نبان کا بار آنا آنکھوں کے سامنے آ گیا پانی اسی جگہ پھینک دیا اور جلدی سے پانی کا مشکیزہ بھرا کندے پر لٹکا کر چلنے لگے تو شمر لائین چلا اٹھا کہ اگر یہ پانی اہل بیعت کی خیموں میں پہنچ گیا تو یاد رکھو پھر زمین پر کوئی یعزیزی باقی نہیں رہے گا چنانچہ حضرت عباس کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح یہ پانی صحیح سلامت خیموں میں پہنچ جائے اور میرا یہ وعدہ بھی پورا ہو جائے مگر دشمن کے نرگے میں آ گئے انہوں نے تیروں کی بارش کر دی جس سے مشک چھلنی ہو گئی ادھر خیمے والے خوشی منا رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ عباس پانی لے آئے مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ حوزے کوسر کے مالک آج کربلا کے میدان میں اپنے ہی نانا کا کلمہ پڑھنے والے بے وفا امتیوں کے ہاتھوں پیاسے ہی تڑپ تڑپ کر جانے دیں گے پھر ہر طرف سے تیروں اور نیزوں کی بارش ہونا شروع ہو گئی آپ ان کے حملوں کو جواب دیتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے کہ نوافل بن ورکہ مردود نے چھپ کر حضرت عباس پر وار کیا کہ آپ کا دیان بازو شہید ہو گیا جو سو چجاہ دیکھئے کہ آپ نے فورا نہایتی دلیری کے ساتھ مشک کو دوسرے کندے پر اٹھا لیا اور بائیں ہاتھ سے تلوار پکڑ کر دشمن کا مقابلہ کرتے رہے کوشش یہیں تھی کہ کسی طرح پانی خیموں میں پچا دوں آپ بڑھتے آ رہے تھے کہ ملعون نے آپ پر دوسرا وار کیا اور حضرت عباس علیہ السلام کا بائیں بازو بھی کلم کر دیا آپ نے مشک کے تسمے کو دانتوں میں پکڑ لیا اور خیموں میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر صد افسوس کہ اس سکائے اہلِ بیعت کے تمام امیدوں پر پانی پھر گیا کہ ایک تیر آ کر مشکیزے میں پیوست ہو گیا جس سے سارا پانی بہ گیا اور ایک دوسرا تیر آیا جو حضرت عباس کے سینے اقدس پر لگا ایک اور سیاکار نے سر اقدس پر لوہے کی گرز ماری کہ آپ زخموں سے لاچار ہو کر زمین پر گر پڑے اور امامِ علی مقام حضرت امام حسین کو آواز دی اے آقا حسین میری طرف سے آخری سلام ہو اس آواز کو سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے آپ کے قریب آئے اور پیکر وفا عباس علمتار کو دیکھ کر رو پڑے آپ کی لاش کے ساتھ چمٹ گئے اور کہا اے عباس اب میری کمر ہی ٹوٹ گئی ہے آپ حضرت عباس کی لاش کو اٹھا کر خیموں میں تشریف لائے تو خیموں میں ایک کہرام مچ گیا حسین ابن علی نے سکینہ کو فرمایا پیٹی تو بھی اور اے علیہ سگر تو بھی اپنے چچا عباس کو ماف کر دینا وہ تم سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر سکے یہ کہا اور حضرت عباس علیہ السلام کی روح جنت کے عالی مقام پر پرواز کر گئی